موسیقی یونس پرویز ہم میں سے کئیوں کو ان کا نام بے شک معلوم نہ ہو لیکن ان کے کام سے ہم سب بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں ہندی سینیما کا ایک ایسا چمکتا سورج تھے یونس پرویز جس نے ابھینے کی ہر گہرائی کو خود میں اتار لیا تھا کومیڈی ہو، گمبھیر اداکاری ہو، ویلن گری ہو یا پھر سماج کو سندیش دیتا کوئی کردار ہو یونس پرویز نے ثابت کیا تھا کہ ایکٹنگ کی ہر ویدھا میں انہیں مہارت حاصل تھی قصہ ٹی وی آج آپ کو بولی وڈ کے مہان کلاکار یونس پرویز کی زندگی کی کہانی بتائے گا ہم بتائیں گے کیسے یونس پرویز بولی وڈ میں آئے یونس پرویز کا جنب ہوا تھا دس اگست انیس سو چھتیس کو اتر پردیش کے مرزاپور شہر میں ان کا پریوار مول روپ سے گازیپور کا رہنے والا تھا لیکن ان کے پتا یوپی پولیس میں نوکری کرتے تھے لہٰذا ان کی پڑھائی اور ان کا شروعاتی جیون اتر پردیش کے الگ الگ شہروں میں بیتا تھا سکولی پڑھائی پوری ہونے کے بعد یونس پرویز پہنچے الہباد یونیورسٹی میں یہ الہباد یونیورسٹی ہی تھی جہاں رنگ منچ کی دنیا سے ان کا جڑاؤ ہونا شروع ہوا تھا ڈاکٹر ہریون شرائے بچن ڈاکٹر راہی ماسوم رزا اور فراک گورخپوری جیسے مہان شکشہ ویدوں سے انہیں شکشہ پرابت کرنے کا گورو الہباد یونیورسٹی میں ہی حاصل ہوا تھا انٹر سٹی یوتھ فیسٹیول میں یونس پرویز نے الہباد یونیورسٹی کا پرتنی دھتو کیا تھا انہیں تین بار بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ مل چکا تھا اخباروں میں ان کے اوپر لیکھ اور تصویریں چھپنے لگے تھے رنگ منچ کی دنیا میں ان کا نام الہباد یونیورسٹی کے دنوں میں ہی ہونے لگا تھا الہباد یونیورسٹی سے ایم اے کرنے کے بعد یونس پرویز ٹی ایچ ڈی کی تیاری کر رہے تھے اسی دوران ان کے ایک دوست نے انہیں دلی بلایا اور انہیں اس دور کے مہان لکھک دیوان وریندرناتھ سے ملوایا دیوان وریندرناتھ ابھی نیتہ کبیر بیدی کے چاچا تھے دیوان وریندرناتھ ہی ایک دفعہ یونس پرویز کو اپنے ساتھ دلی استحت روسی دوتاواس لے گئے تھے اس دن روسی دوتاواس میں ایک پارٹی تھی جس میں بھارتیا رنگ منچ پر چرچہ بھی چل رہی تھی اسی پارٹی میں ان کی ملاقات بیگم کچسیہ زیدی اور حبیب تنویر سے ہوئی جو کی اس دور کے دگج رنگ کرمی مانے جاتے تھے اسی پارٹی میں یہ مائی مارٹشٹ ارشاد پنجتن سے اور لکھک اور قوی نیاز حیدر سے بھی ملے یہ سبھی لوگ یونس پرویز کے نام سے اچھی طرح سے واقف تھے کیونکہ اسی سال ہی یونس پرویز کو اتر پردیش کے بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ بھی ملا تھا انہیں سبھی لوگوں نے یونس پرویز کو اور آخرکار یونس پرویز نے سال 1969 میں بیگم کچسیہ زیدی کے کہنے پر ہندوستانی تھیٹر جوئن کر لیا ہندوستانی تھیٹر کی بنیاد دیش کے پہلے پردھان منطری پنڈت جواہر لال نہروں کی پرینہ سے رکھی گئی تھی اس تھیٹر سے یونس پرویز تقریباً چار سالوں تک جڑے رہے یونس پرویز نے ایم ایس ستھیو ناریندر شرما اور حبیب تنویر جیسے مہان رنگ کرمیوں کے ساتھ کئی ناٹکوں میں حصہ لیا تھا اکثر پنڈت نہرو کے ساتھ ڈوکٹر زاکر حسین کرشن مینن اور ایس کے پاٹیل جیسے بڑے نیتا ناٹکوں کی تیاریاں دیکھنے کے لیے ہندوستانی تھیٹر جایا کرتے تھے اور ہر ناٹک کے بعد پردھان منطری آواز پر پارٹی بھی کی جاتی تھی ایک دفعہ جب مصر کے راشتپتی ناصر حسین بھارت آئے تھے تب بھارت کے راشتپتی راجندر پرساد کے کہنے پر ان کے آواز پر ہی مصر کے راشتپتی کے سممان میں شکنتلہ نام کے ناٹک کا منچند کیا گیا تھا یونس پرویز بھی اس ناٹک کا حصہ تھے سال 1962 میں جب چین نے بھارت پر آکرمڑ کیا تب ہندوستانی تھیٹر بکھرنا شروع ہو گیا تھا اور اسی دوران جب چوالیس سال کے عمر میں بیگم کدسیہ زیادی کا ہارٹ اٹیک سے اچانک ندھن ہوا تب ہندوستانی تھیٹر پوری طرح سے بند ہو گیا بہتر بھوششے کی امید میں یونس پرویز اپنے کئی دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ممبئی آ گئے اور یہاں آ کر انہوں نے اپٹا جوئن کر لیا اپٹا میں ناٹک کرنے کے دوران انہیں بلراج سہنی، رمیش تلوار، خواجہ احمد عباس اور ساگر سرحدی جیسے دگج رنگ کرمیوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا یونس پرویز جب ممبئی میں رنگ منچ کی دنیا میں مشہور ہونے لگے تو فلمی دنیا والوں کی نظر ان پر پڑی انہیں فلموں کے آفرس ملنے شروع ہو گئے سال 1963 میں انہوں نے کند کند میں بھگوان نام کی ایک دھرمک فلم سے اپنا ڈیبیو بھی کر لیا اس کے بعد انہوں نے سال 1965 میں سہیلی اور بھرت ملاپ میں بھی کام کیا 1966 میں پنجرے کا پنچی نام کی فلم میں انہوں نے کام کیا لیکن لوگوں نے انہیں پہلی دفعہ نوٹس کیا 1968 میں ریلیز ہوئی فلم حسینہ مان جائے گی میں اس فلم میں یہ ایک ایسے پنجابی چوکیدار بنے ہیں جس کی بیٹی سے جونی ووکر عشق کرتے ہیں اور یہ اپنی بندوق کا خوف دکھا کر جونی ووکر کو خوب ڈراتے ہیں کہنا چاہیے کہ جونی ووکر کے سہارے ہی سہی یونس پرویز کو پہچان ملنی شروع ہو گئی تھی یہ فلم ہی وہ فلم بھی تھی جس سے دگج فلم ڈائریکٹر پرکاش مہرہ نے بھی اپنا ڈائریکشن کریئر کی شروعات کی تھی حسینہ مان جائے گی کے بعد یونس پرویز نے کچھ اور فلموں میں کام کیا لیکن ان کا کام پھر سے سراہا گیا 1971 میں ریلیز ہوئی فلم اپہار میں اس فلم میں ان کے کردار کا نام تھا بنواری اس فلم کا ایک گیت کافی مشہور ہوا تھا جس کے بول تھے مانجھی ڈھنڈے نیا کنارہ یہ گیت یونس پرویز پر ہی فلم آیا گیا تھا سال 1971 میں یہ نظر آئے فلم گرم ہوا میں یہ فلم بھارت اور پاکستان کے بٹوارے کی پرشت بھومی پر بنی تھی اس فلم میں یونس پرویز ایک اوسر وادی نیتا کے کردار میں نظر آئے تھے یہ فلم آرٹ سینیما کا ایک شاندار ادھارن تھی اور اس فلم میں یونس پرویز کے کام کو بہت پسند کیا گیا تھا یو پی جرنلسٹ اسوشیشن نے تو فلم گرم ہوا میں ان کے شاندار کام کے لیے انہیں سمانت بھی کیا تھا لیکن ابھی بھی یونس پرویز کو اس پہچان کا انتظار تھا جو انہیں اب تک نہیں ملی تھی یہ پہچان انہیں ملی سال 1975 میں ریلیز ہوئی فلم دیوار سے امیتاب بچن کی اس سپر ہٹ فلم میں یونس پرویز رحیم چاچا کے کردار میں نظر آئے عام درشکوں کو یہ کردار بہت پسند آیا اس فلم کے بعد تو مانو یونس پرویز کی زندگی ہی بدل گئی اب ہر کوئی انہیں اپنی فلم میں لینا چاہتا تھا اور یہ لگاتار فلموں میں بیزی ہوتے چلے گئے یونس پرویز کے کریئر کا گورڈن پریڈ پورے 20 سال یعنی 1975 سے لے کر 1995 تک چلا اس دوران انہوں نے سیکڑوں فلموں میں کام کیا اور کئی طرح کے رول نبھائے امیتاب بچن کی لگ بھگ ہر دوسری فلم میں یونس پرویز نظر آ جاتے تھے اس کے علاوہ نکاح، تیرے میرے سپنے، دا برننگ ٹرین، جال، انصاف کا ترازو، تردیو، عوام، لیلہ، دہلیز، بازار، مانگ بھرو سجنہ، زخمی، گولمال، امراو جان، اوتار، لاوارس، راجہ بابو، کالیا، مسٹر انڈیا، شہنشاہ، قیامت سے قیامت تک، فرشتے اور عجوبہ سہیت، ساڑھے تین سو سے بھی زیادہ فلموں میں انہوں نے کام کیا تھا آخری بار یہ نظر آئے تھے سال دو ہزار پانچ میں ریلیز ہوئی بنٹی اور ببلی میں اس کے علاوہ سال دو ہزار سات میں یہ باقے بہاری ایملے نام کی ایک بھوجپوری فلم میں بھی نظر آئے لیکن پھر کبھی انہیں کسی اور فلم میں نہیں دیکھا گیا یونس پرویز کو راجنیتی میں بھی کافی دلچسپی تھی الہاباد یونیورسٹی میں اپنے چھاتر جیون کے دوران بھی یہ کولیج راجنیتی میں سکریت ہے سال 1984 میں جب سنیلدت نے کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا تو انہوں نے یونس پرویز کو بھی کانگریس کی صدسیتہ دلا دی یونس پرویز نے سنیلدت کے لیے چناؤ پرچار بھی کیا لیکن بعد میں انہوں نے کنھی کارنوں سے کانگریس پارٹی چھوڑ دی اور پھر یہ سماجوادی پارٹی کا حصہ بنے سال 1998 میں یہ سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر دلی کی ایک لوک سبھا سیٹ سے چناؤ بھی لڑے حالانکہ یہ ہار گئے اس کے بعد یہ پھر سے لوٹ کر کانگریس میں آ گئے یونس پرویز کی نزی زندگی کے بارے میں بات کریں تو ان کی پتنی سے انہیں چھ بچے ہوئے تھے دو بیٹے اور چار بیٹیاں ان کے بڑے بیٹے سلیم پرویز نے بھی تھیٹر میں ابھی نے کیا حالانکہ فلموں میں ابھی نے کرنے کا انہیں کوئی موقع نہیں مل پایا سلیم پرویز نے دینیش ہنگو اور اسرانی جیسے بڑے کلاکاروں کے ساتھ مل کر ایک گجراتی پروڈکشن کمپنی شروع کی تھی حالانکہ اپنے شروعاتی سالوں میں اچھا کام کرنے کے بعد یہ کمپنی آخرکار بند ہو گئی ان کے دوسرے بیٹے ارشد خان نے ڈائریکشن میں ہاتھ آزمایا تھا لیکن انہیں بھی کوئی خاص کامیابی نہیں مل پائی اور انیس سو تیراندے میں آئی فلم آدمی کے بعد انہوں نے دوبارہ کسی اور فلم کا ڈائریکشن نہیں کیا یونس پرویز کے بارے میں ایک دفعہ افواہ اڑی تھی کہ انہوں نے گزر زمانے کی مشہور ابنیتری نازیما سے شادی کی ہے حالانکہ یہ افواہ بعد میں جھوٹ ثابت ہو ہی گئی بڑھتی عمر کے ساتھ یونس پرویز کو کئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا ان کی سب سے بڑی پریشانی تھی ڈائیبیٹیز جس نے انہیں پوری طرح سے بیکار کر دیا تھا اور آخرکار گیارہ جنوری دو ہزار ساتھ کو ڈائیبیٹیز سے اپنی جنگ ہار کر 71 سال کی عمر میں یونس پرویز اس دنیا کو الودا کہہ کر ہمیشہ کے لیے انند کی یاترہ پر چلے گئے ہندی سینیما میں یونس پرویز کے یوگدان کو کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا قصہ ٹی وی اس مہان ابینیتہ کو دل سے سیلیوٹ کرتا ہے